دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر ظہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سب سکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں مرگی کے مرض کے علاج کے حوالے سے ہومیوپیتھی میں جتنی بھی اہم عدویات استعمال ہوتی ہیں ان کا تعرف پیش کرنے جا رہا ہوں چلیں شروع کرتے ہیں نمبر 1 ابسینثیم ابسینثیم کا سب سے نمائی اثر دماغ پر ہوتا ہے اور یہ مرگی کے مرض میں بہت کارامت ثابت ہوئی ہے اگر مرگی میں کیوپرم کی طرح جسم نیلا ہو جاتا ہو اور ہاتھ پاؤں مرنے لگیں تو ان علامات میں کیوپرم کے علاوہ ابسینثیم بھی دعا ہو سکتی ہے مرگی کے حملہ سے قبل مریض اصابی بیچانی محسوس کرتا ہے اچانک مطلی ہوتی ہے وہمی نظارے اور خیالی چیزیں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں جسم کامپتا ہے اور زبان دانتوں میں آ جاتی ہے مو سے جاگ نکلتی ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اصابی حجان کے ساتھ عمومی بے خوابی پائی جاتی ہے اور ہسٹریائی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اس دعا سے تلق رکھنے والی مرگی زہریلی کھنبیاں یعنی مشروم کھانے سے پیدا ہونے والے زہر کے اثر سے ملتی ہے کھنبیاں توڑ کر کھانے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے اسکیولس کی علامات رکھنے والے بچوں کی یاد داشت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے طبیعت میں غصہ پایا جاتا ہے نین میں ڈر کر یا چونک اٹھتے ہیں بہت حساس اور زود رنج ہو جاتے ہیں اگر ایسے بچے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو صدمہ سے مغلوب ہو کر بعض دفعہ بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ بے ہوشی مرگی میں تبدیل ہو جاتی ہے اسکیولس کو محض بچوں کی دعا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ ہر عمر میں کام آنے والی دعا ہے نمبر تھری بریٹا کارب اگر دماغ کو خون کی فرامی کچھ عرصہ تک رکھ جانے کی وجہ سے مرگی کا مرض پیدا ہو جیسا منجانٹس میں ہو جائے کرتا ہے تو اس مرگی میں بریٹا کارب کو اگر بقاعدہ لمبے عرصہ تک استعمال کیا جائے تو یہ شفاہ کا موجب بن سکتی ہے نمبر فور بوفو رانہ اگر کوئی نوجوان بیرہ روی کا اشکار ہو جائے تو اس کی دعا بوفو رانہ ہے اور یہ مشت ذنی کو بھی روکتی ہے اور اس کے بعد اثرات دور کرتی ہے بعض نوجوان جنہوں نے اپنی بیوکوفیوں سے اپنی جان پر ظلم کیا ہو اور وہ مرگی کا اشکار ہو جائے تو ان کے لیے بوفو بہت مفید ہے ایسے مرگی کے مریضوں کو پہلے بوفو دینی چاہیے پھر اس کی نکامی کی صورت میں دوسری دعایں تلاش کرنی چاہیے ایسا مریض جس میں مرگی کی معروف علامتیں نہ پائی جاتی ہوں لیکن مریض بیٹے بیٹے ساکت و جامد ہو جاتا ہو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہوں اور مریض ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہو بوفو اس قفیت کے لیے بہترین دعا ہے یہ قفیت وقتی طور پر ہوتی ہے جب مریض کے ہوش و حواس بحال ہو جائیں تو اسے علم نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہوا تھا چونکہ بوفو کی مرگی کا جنسی کمزوری سے تعلق ہے اس لیے بعض مریضوں کو ہم بستری کے وقت بھی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اس کی مریض عورتوں میں حیض وقت سے بہت پہلے آتے ہیں یا بلکل بند ہو جاتے ہیں رے میں جلن اور تشنج کے رجان کے ساتھ چھالے نکل آتے ہیں جن سے گندہ مواز رس رس کر پیپ یا خون ملا لکوریا خارج ہوتا ہے جو گینگرین کے مادے کی طرح سخت بدبودار ہوتا ہے ان علامات میں یہ دواب بہت مفید ثابت ہوئی ہے نمبر فائیو کلکیریا آرس مرگی کے مرض میں اگرچہ کلکیریا سلف زیادہ مشہور ہے لیکن کلکیریا آرس بھی مرگی کی اہم دعا ہے کلکیریا سلف کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اس کے مطلق ڈاکٹر کینٹر نے لکھا ہے کہ کلکیریا آرس کے استعمال سے مرگی کی بماری سے مکمل نجات مل سکتی ہے ہر مرگی قابل علاج نہیں ہوتی کیونکہ بعض دفعہ اس کا سر کی ساخت کی حرابی سے بھی تعلق ہوتا ہے اس کا آپریشن ضروری ہوتا ہے مرگی کا مرض پہچاننے کے لیے ڈاکٹروں نے اورہ کا محاورہ استعمال کیا ہے یعنی مرگی کے حملہ کے آغاز میں جسم میں کسی جگہ جو سنسری سی پیدا ہوتی ہے اسے اورہ کہتے ہیں بعض مریضوں کا اورہ میدے سے شروع ہوتا ہے بعض کا دل سے مثلا دل پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور گبرہ ہٹ ہوتی ہے کلکیریا آرس میں مرض کے حملہ کا آغاز ہمیشہ دل سے ہوتا ہے اس لیے مریض کو یہ احساس ہو کہ دل میں کچھ ہو رہا ہے اور پھر مرگی سے مشابہ دورہ پڑے تو ایسی صورت میں کلکیریا آرس مکمل شفاہ بکشنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک اور علامہ یہ ہے کہ مرگی کا دورہ پڑھنے سے پہلے آواز بیٹھ جاتی ہے اور مریض بول نہیں سکتا نمبر سیکس کلکیریا سلف کلکیریا سلف مرگی کی بہترین دوابت آئی جاتی ہے ڈاکٹر کینٹ جو ہومیوپیت بننے سے پہلے چوٹی کے ایلوپیتھک ڈاکٹر اور سرجن بھی تھے اور سارے جسمانی نظام کو سمجھتے تھے وہ کلکیریا سلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مرگی کو جڑوں سے کھیڑ دیتی ہے بعض اوقات دماغ میں ٹیومر کی وجہ سے مرگی ہو جاتی ہے دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی مرگی کے دورے پڑھنے لگتے ہیں بعض لوگوں کی کھوپڑی کی بناوٹ پداشی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مرگی کا مریض ہے اگر بچبر میں کوئی ایسی بماری لاحق ہو جس کے انتیجہ میں مرگی کے دورے پڑھنے لگے تو ایسی مرگی کا علاج ممکن ہے ان بماریوں میں ہیزہ اور پیچس بہت نمائی ہیں اگر زہریلے دست اور خطرناک پیچس ہوں اور ڈاکٹر کوئی دوائی دے کر ان کو زبردستی ٹھیک کر دے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے کو مرگی ہو جائے میں ایسے مریضوں کو کیوپرم دیتا رہا ہوں اس کے علاوہ آٹی میسیا مدر ٹنکچر بھی دی ہے وقتی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے مکمل شفاہ نہیں دیکھی دعائیں مستقل دینی پڑتی ہیں اور انچی طاقت میں بھی دے کر دیکھی ہیں دوروں میں لمبا وقفہ تو ضرور پڑھ جاتا ہے لیکن مکمل شفاہ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور دعائیں تلاش کرنی چاہیے جو مرگی کو مستقلن جر سے اکھیڑ دیں میرے مشاہدے میں مرگی سے مکمل شفاہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہ بماری اود کا رہے جس کو دبانے سے مرگی شروع ہوئی تھی اصل بماری دوبارہ ظاہر ہونے پر بعض مددگار دعائیں دی جا سکتی ہیں مثلا بہار کے لیے آر سینک وغیرہ اور پیٹ کا تشنج دور کرنے کے لیے مگ فاس وغیرہ لیکن انٹی بائٹک اور بہت طاقتور دعائیں جو بماری کو دبا دیں ان سے اعتراض لازم ہے مرگی کا علاج کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اوراں کہاں سے شروع ہوا تھا نمبر سیون ہائیڈرو سیانک ایسڈ ہائیڈرو سیانک ایسڈ گردن کے اندر سانس کی نالیوں میں تشنج پیدا کرتا ہے چہرہ ایک دم تمتماہ اٹھتا ہے خون چہرے کی طرف ایک دم اکٹھا ہو جاتا ہے ایسی صورت میں ہائیڈرو سیانک ایسڈ بھی مرگی کی دعاوں میں ایک نمائن دعا بن جاتا ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو فوبی نم کا بھی اس بماری سے تلق ہے اس میں چمکدار چیزوں سے مریض کو گبراہٹ ہوتی ہے اگر چمکدار چیزیں دیکھنے سے مرگی کا دورہ پڑھنے کا احتمال ہو تو اس صورت میں ہائیڈرو فوبی نم بہت مفید ہے اور ایسی دعا ہے جسے ہائیڈرو سیانک ایسڈ سے ملا کر بھی دیا جائے تو یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مددگار ہو جاتی ہیں اگر مرگی کا دورہ کسی اچانک خوف کے انتیجہ میں پڑھے تو ایکو نائٹ ایک ہزار فوری فائدہ تو پہنچا سکتی ہے مگر مستقل فائدہ نہیں پہنچاتی سیکیوٹا ورسہ ایسے خوف سے پیدا ہونے والے تشنج یا مرگی کی مستقل دعا ہے جب دورہ کی شدت ختم ہو تو ایسے مریضوں کا خوف غم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اداسی چھا جاتی ہے یہ ایک زائد علامت ہے جو سیکیوٹا ورسہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر چوٹ سے تشنج ہونے لگے یا مرگی کے دورے پڑھنے لگے تو سیکیوٹا ورسہ خدا کے فصل سے مفید ثابت ہوگی نمبر نائن کیوپرم مٹیلیکم مرگی اور حیضہ میں اگر تشنج اور نلاحٹ نمائع ہو تو اکثر کیوپرم دعا ثابت ہوگی جب تشنج کا دورہ ہو تو ہاتھوں کی مٹی یا نہیج شدت کے ساتھ بنچ جاتی ہیں اسی طرح پاؤں کے پنجے بھی تشنج کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں یہ اینٹھن ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں سے آگے بڑھ کر ٹانگوں اور بازووں میں پہنچتی ہے اور تمام جسم اکڑ جاتا ہے مرگی کے دوروں سے قبل گدی سے سردت شروع ہو کر آگے پشانی میں آتا ہے اور مرگی میں تشنج بھی نمائع لامت ہو انگلیوں میں جھٹکے لگتے ہو اور تکلیف سے مریض کی چیہیں نکل جاتی ہو نیز دورے کے وقت پشاب اور پہانا خطا ہو جاتا ہو تو کیوپرم اس کا بہترین علاج ہے اگر ہیز کے دوران مرگی کے دورے پڑھنے لگے تو بھی کیوپرم کی علامت ہے البتہ نئے چاند کے نکلنے سے اگر یہ تکلیف ہو تو سلیشیا مفید ہے نمبر ٹین ہیلی بورس مرگی کے ایسے دوروں میں جن میں مریض ہوش واس نہیں کھوتا اور آنکھیں کھلی رہتی ہیں ہیلی بورس بہت مفید دعا ہے جب ایسی مرگی کا دورہ ختم ہو جائے تو مریض پر اچانک تھکاوٹ اور گنودگی تاری ہو جاتی ہے مریض کو رات سوتے وقت مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے تشنجی کافیت ہوتی ہے پاؤں کی انگلیوں میں بھی اینٹھن ہوتی ہے بچہ سوتے ہوئے روتا اور کراہتا ہے مریض رات کو بہت بے چین ہوتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی جسم کا ہر پتھا پھڑکتا ہے مریض کپڑا لینا پسند نہیں کرتا نمبر ٹویلو اوپیم اگر خوف کے انتیجہ میں ازلات میں اکڑاؤ پیدا ہو ہاتھ پاؤں مرنے لگیں اور ہسٹیریا یا مرگی کے دورے شروع ہو جائیں تو اونچی طاقت میں اوپیم استعمال کرنی چاہیے اگر خوف کے انتیجہ میں مرگی کے دورے مسکل صورت اختیار کر لیں تو بعض کاتھ اوپیم کی اونچی طاقت میں ایک خوراک سے مرد کا کلہ کمہ ہو جاتا ہے لیکن ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ خوف کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑا ہو اوپیم کے مرگی کے دورے عموماً نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور دورہ چیخ سے شروع ہوتا ہے نمبر تھارٹین سلیشیا مرگی میں اگر سلیشیا دعا ہو مریض کے تھنڈے ہونے کے علاوہ اس کا اورہ بھی اس کی نشان دعی کرتا ہے جو پیٹ کے اندر درمیان سے شروع ہوتا ہے اور غبار دماغ کی طرح اٹھتا ہے شروع چاند میں ہونے والے مرگی کے دورے میں بھی سلیشیا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نمبر فورٹین لارو سراسس اس کا مریض خواب میں ڈر کر یا کسی اجنبی کو اچانک سامنے دے کر خوف سے کامنے لگتا ہے جب بھی کوئی ہجانی کفیت ہو تو خوف غالب آ جاتا ہے جسم تھنڈا اور نیلا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسے شخص کو مرگی کے دورے بھی پڑھنے لگتے ہیں نظر دندلا جاتی ہے ظاہر ہے کہ ایسے مریض کا دل کمزور ہوگا اور دل کے مریضوں کے لئے یہ ایک مکوی دعا ہے نسبتاً بوڑے مریضوں میں یہ دواء مفید ثابت ہوتی ہے مرگی کے مریضوں کے لئے ضروری ہدایات جس مریض کی مرگی ہومیوپیتک دعاوں سے کابو میں نہ آئے اسے لازمی ایلوپیتک طیب کی طرف منتقل کر دینا چاہیے ایسی بہت طاقتور ایلوپیتک دعائیں تریافت ہو چکی ہیں جو تشنج کو روک دیتی ہیں اور مریض ایک قسم کی دائمی گنودگی میں رہتا ہے لیکن تکلیف سے بچا رہتا ہے اس سے زیادہ اس کے لئے کچھ ہو نہیں سکتا ایلوپیتک کے علاوہ چینی طریقہ علاج بھی ازمایا جا سکتا ہے